لالو بھئیہ نون مسلم ہے آپ نون مسلم ہے بھئیہ آپ سناتن ہیں ہاں بھئیہ اسلام کے حوالے سے یہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے کہ اگر اسلام میں کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے ہم یہاں پر یہ مدہ لے کر چل رہے ہیں کیا خلاصہ کریں گے سر اسلام جو ہے بہت ہی زیادہ اولڈ رول پہ چل رہا ہے آپ یہ سوچتے ہیں جیسے اسلام ہر ریفرنس کے اوپر اسلام چلتا ہے ہوئیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ ہندو بھی ریفرنس کے اوپر چلتا ہے میرے نظر میں ہندو میں بتاتا ہوں ہندو بھئیہ نہیں چلتا ہے لالو بھئیہ ایک پوائنٹ پہلے لے لیتے ہیں آپ نے کہا ہندو کسی ریفرنس پر نہیں چلتا ہے اس پر میں چاہوں گا سیم بھئی آپ کے ساتھ بات کریں پہلا پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں اس کو تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے اوپر پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ نے یہ چیز کہی کہ اسلام جو ہے نا وہ پرانے قانون کے اوپر چل رہا ہے ایسے ہی ہے جی کوئی ایک مثال دے دیں آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں سریعت قانون آ جائے اور دوبائی جو ہے ابوداب یہ وہ سریعت قانون دھیرے ہٹا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کس نے کہا ہے میرے مو سے سنے جی میڈیا میں سنتے ہیں نا تو میڈیا کے اندر تو یہ بھی سنتے ہیں ہندو راشترا کھنڈ بھارت اس پہ بات نہیں کرنی وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے لیکن اسلام تو چاہتا تو یہ ہے نا کہ سریعت قانون لانو بھائی یہ بولنے والے یہ بولنے والے مسلمان نہیں ہیں راج تھاکرے نہیں نہیں راج تھاکرے کو پچھانتے ہوگے نا نہیں راج تھاکرے کونے بال تھاکرے کی آپ کا بھوک میں لکھا ہوا ہے تو آئے گا ہے نا میری بات سر آپ کا بھوک کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے وہ جنت سے آیا اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو جنت سے آیا ہے آپ ایسا بولتے ہیں نا کہ جنت سے آیا ہے قرآن میری بات سنو کیا سنتے ہو لولو ٹون سنتے ہو یا کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہو کس کو پڑھ دیا ہے قرآن جو ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ایکس مسلم کو تو نہیں سنتے بھائیا اگر سنتے ہو تو چھوڑ دو کچھ عرصے بعد منٹل ہسپٹل داخل ہونا پڑ جائے گا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے چلیے میں اپنا کوشن رکھ دیتا ہوں میں اپنا کوشن رکھ دیتا ہوں ابھی نہیں ابھی میں نے ابھی تو میں نے انجر پنجر کھولنا ہے ابھی تو میں نے ابھی پیچس پکڑا ہے آپ آگے جانا جا رہے ہیں میری بات سنیں یہ کہاں سے سنا ہے آپ نے کہ قرآن پہلے تو میں اس کو کروں یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جنت سے آیا ہے قرآن میں جتنے بھی ریفرنس لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ ہی نہیں بولے ہیں اللہ جنت میں رہتا ہے اللہ جہاں بھی رہتا ہے ان کا ہی ایک ایک سب جنت سے آیا ہے قرآن کا ایک ریفرنس کو ایسا بول سکتے ہیں کہ میں مانوں گا پہلے پہلے پتا کہیں نہیں اچھا انسان پتا کہ کرتا ہے جب اس کی گلتی پکڑی جاتی ہے وہ کہتا I'm sorry میرے بات flow میں نکل گئی جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ مجھے یا تو ریفرنس دیں گے کہ جنت سے آیا ہے یا مجھے یہ کہیں گے کہ میرے مو سے slip ہو گیا مجھے نہیں information آپ بتا میرے مو سے slip ہو گیا کہ جنت سے آیا ہے ہاں یہ ہاں یہ کہیں میرے مو سے slip ہو گیا میرے مو سے slip ہو گیا میری مجھے پسا تھا لیکن وہ slip ہو گیا ہاں slip ہو گا بڑا کچھ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا لالو بھئیہ مجھے یہ چیز دوسری چیز بتائیں آپ نے کہا کہ یہ پرانا ہے پیچھے سے آیا ہے اور old ہے اس پر میں میں نے آپ سے پوچھا کیا بات ہے آپ نے کہا آپ شریعت نافذ ہونے کی بات کرتے ہیں میں نے کہا ہم نے تو کبھی اور بھی میرے پاس ہیں تو میں اور بھی question دکھوں پرانی بھول کے اوپر ہے اور بھی اسی کے اوپر ہاں ہاں چلتے ہیں آگے ہم کوئی بک کو ریفرنس نہیں مانتے آپ بار بار منوس میرے میرا پورا گاؤں نہیں پڑھا ہے منوس میرے بھاگوات پورا گاؤں نہیں پڑھا ہے میری چھوڑ میں بھی پتا ہے آپ بھی نہیں پڑھے ہوں گے ابھی آپ سے پوچھو آپ بھی نہیں پڑھے ہوں گے پڑھے ہیں نہیں اس کا بک کا کفر بھی نہیں دیکھا آپ مجھے پتائیں آپ رسس اور بی جے پی کی ایڈیولوجی کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ مجھے پتا تو چلے نا آپ کی جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے جیوں تو اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں نہیں میں نے یہ بھی پوچھ رہا میں ابھی آپ سے سوال مجھے پتا ہے وہ آپ کا حق ہے آپ کریں ہمارا حق ہے ہم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اگر رسس بی جے پی کی ایڈیولوجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے اگر آپ کو سوسائٹی کے اندر ایڈیولوجی فالو نہیں کر رہا اس کو سپورٹ کر رہا سپورٹ کر رہا یعنی آپ چاہتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی کے ایڈیولوجی انڈیا میں آئے یہی کہہ رہے ہیں سپورٹ کا یہ مقصد ہے یعنی اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اور آنی بھی نہیں چاہیے یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ کوئی رول تھوڑے نہ لارہا ہے آر ایس ایس کوئی رول آ رہا ہے کیا ہی انڈیا میں آر ایس ایس اور بی جے پی اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ گاؤر رکشک کا رول پورے ہندوستان کے اندر implement کروانا چاہ رہے ہیں کیا یہ وہ اچھا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں وہ آؤٹڈیٹڈ نہیں ہے نہیں پوری دنیا کے اندر دنیا بیف کھا رہی ہے بیف برگر چل رہے ہیں ایکیسوی بائیسوی صدی کے اندر پوری دنیا میں کھا جا رہا ہے آپ آج بھی آج سے دنیا کے کلچر نہیں ہے وہ انڈیا کا کلچر ہے نا اب جسے پاکستان میں بھاگت سنگھ کا گھر ہے اس کو توڑ دیا گیا تو جو پوچھتے ہیں جمی نہیں جمپ ہم مجھے سمجھ نہیں ہے انڈیا میں بچانی کی کوشش کرتے ہیں وہ کلچر ہے ہمارا اچھا کلچر آپ بچا رہے ہیں نا تو وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سیم سٹالن بھائی نے بقاعدہ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کتنے بڑے بڑے آپ کے جو ایم ایل ایز ہیں کتنے بڑے بڑے آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں بزنس مین ہیں وہ کس طریقے سے انوالو ہیں بیف ایکسپورٹ کے اندر اور انڈیا کتنا دنیا کے اندر بیف ایکسپورٹ کر رہا ہے اور مودی گورنمنٹ کے اندر کیا جا رہا ہے بی جے پی آر ایس ایس کی گورنمنٹ کے اندر یہ صرف پولیٹکس ہے ووٹ بینک کے لیے کوئی گاو رکشک نہیں کر رہے ہو سکتا ہے گھر کے اندر خود بلائیتی دارو رکھ کر بیف سٹیک کھاتا ہو اوپر سپائسز ڈال کے اچھا ایک بات دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے صرف ایک مثال دی اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ریفرنس کی جو آپ نے بات کی ہندویزم کسی ریفرنس پر نہیں چلتا میں چاہتا ہوں سیم بھائی اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں پھر ہم آپ کا اگلا پوائنٹ لیں گے جو آپ نے کہا کہ قرآن آؤٹڈیٹڈ ہے جس وجہ سے اسلام کو چھوڑنا چاہیے سیم بھائی ریفرنس کے حالے سے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ریفرنس نہیں ہے جی آمیر بھائی ریفرنس دیتا ہوں میں کو ہندویزم میں کونسا چاہیے لالو بھائی آپ کو ماس کھانے کا سر اگر اس میں کچھ لکھا بھی ہے تو میں بول رہا ہوں وہ ریفرنس کو کوئی بھی ہندو مانتا ہی نہیں ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں نہیں کیوں نہیں آپ میرے کو بتاؤ آپ کے اسٹرین میں جتنے بھی ہندو آئے ہیں وہ کبھی پولے ہیں بک میں جتنے بھی ریفرنس لکھے ہوئے میں اس کو مانتا ہوں ہر چیز میں اچھا اچھا یہ بات ہے نا سیم بھائی سیم بھائی سیم بھائی ایک میٹے ایک میٹے کیسے بھائی ایم ریلی سوری کیسے بھائی ایک میٹے سیم بھائی سیم بھائی اچھا لالو بھائی آپ کے اردگیرد مسلمز ہیں جی ہیں کتنے مسلمان مسلمان ہیں جو آتنگواد کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کو ملے ہیں بتاتا ہوں ملحب سپورٹ کس طرح کا سپورٹ یعنی وہ کہتے ہوں کہ بم پھار دینا چاہیے ہندووں کو مارنا چاہیے مشرق کو مار دینا چاہیے تو فیس پہ تو نہیں بولیں گے تو فیس پہ تو نہیں ٹونی بولیں گے یہاں آ کر کہ ماس کے ہم ہی اویدو کا نہیں مانتے یہی تو کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں تو فیس پہ تو نہیں بولیں گے لالو بھائی اب سر اب یہ تو ڈیجٹل بات ہو رہا ہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہا تو میں کھل کے بول سکتا ہوں آپ جیسے کھل کے بولتا ہوں ٹونی ٹونی میرے بھائی میرے بھائی ٹونی بولنے سے اگر دکھ ہوتا ہے تو میں آپ کو لالو بھائی کہہ رہا ہوں تک آپ وہ کرتے ہیں میں لالو بھائی سے ایک چیز میں چاہتا ہوں میں معذرت چاہوں گا ان کو لنک کر لیں اس چیز کے ساتھ پھر ان کو کھلا کرتے ہیں میں بلکل اسی میں صرف اسی کو لنک کرنے کے لیے میں ایک چیز میں اٹھ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ہماری جو نا تسلسل قائم رہے بات کا اس کے بعد سے ریفرنس پہ آئیں گے اب میں لالو بھائی آپ کی بات میں ٹھیک سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ساری پرانی چیزوں پہ بھی چلتا ہے پرانے ریفرنس پہ چلتا ہے اور ہندوزم جو ہے وہ پرانے ریفرنس پہ نہیں چلتا لیکن اگر ہزاروں سال پہلے اگر گائے کو پروٹیکٹ کرنے کا قانون بنتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک بنتا ہے یہ بات میں آپ کی ٹھیک سمجھا ہوں گائے کو ہجاروں ملب نہیں سمجھا گائے کو آپ بیسیکلی یہ نا اس سے پہلے کہ سیم بھائی آپ کو ریفرنس دیں کیونکہ انہوں نے میں اس لیے ان کی بات میں بولا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سا چاہی یہ وینز کہ ان کے پاس دونوں ہیں ہاں والے بھی اور نہ والے بھی میرے نجر میں میرا سوال سنیجیے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں برائی یہ ہے کہ یہ پرانے ریفرنس پر چل رہا ہے ویرائز ہندوزم کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ پرانے ریفرنس پر نہیں چلتا لیکن اگر ہزاروں سال پہلے گائے کو پروٹیکٹ کرنے کا قانون اگر انڈیا میں آج implement کیا جا رہا ہے تو وہ بلکل ٹھیک کیا جا رہا ہے میں ٹھیک بات سمجھا ہوں آپ کی جی صحیح ٹھیک ہے جی سیم صاحب میں صرف یہ ایسیم بھائی یہ حوالہ ہے برمانڈا پرانہ کا اس کا چپٹر ایٹ ہے اور منترہ انیس میں بولتا ہوں میں ریفرنس مانتا ہی نہیں میں آپ کو ریفرنس کا ہی سیم سٹالن بھائی سے بات کرواؤں گا میں آج تک جنگی میں نہیں پڑھا اسی لیے آپ کو تنگ ہوتا ہے آپ پڑھ نہیں سکتے آپ کو در لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری کتابیں کیوں کھول رہے ہیں در والی بات نہیں مجھے پتا ہے سن لیجے سن لیجے دو میرے دیجے سن لیجے یہ دیکھیں سیکنڈ لاس لائن کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ پانچ جگہ پر جھوٹ بولنا یا ان جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی کوئی ایشو نہیں ہے ان کو کنڈیم یا برا نہیں کہا جائے گا عورت کے ساتھ ٹھکائی کرتے ہوئے مسکھرہ بازی جھوٹ بولتے ہوئے تماشا کرتے ہوئے ارینجنگ میریجز شادیاں کرتے ہوئے جھوٹ بولو جب کوئی روزی روٹی کا دھوکہ کرنا ہو بنیئے کا دماغ ماں کہتی تھی ہر دھندہ جو ہے وہ گندہ ہو بھی تو وہ دھندہ دھرم سے بڑا ہوتا ہے اچھا ان پروٹیکٹنگ کاوز گاؤ ماتا کی رکشہ کے لیے گاؤ کی رکشہ کے لیے بھی جھوٹ بولنا بھی جائد ہے جو کہ آپ یہاں کر رہے ہیں ابھی میں سیم بھائی جو آپ کو ریفرنس کی بات کرنے لگا تھا لالو بھائیہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اندوئیزم ریفرنس کو نہیں مانگتا ان سے ذرا اس پر بات کریں کہ کیا یہ ابھی انہوں نے کہا تھا آتے ہوگا میں سناتن ہوں تو کیا یہ سناتن ورڈ کا ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ جو آپ کا ایک بڑا بروٹل سوال ہے سیم بھائی جی لالو بھائی ہاں لالو بھائی آپ بتائیے کہ میں آپ کو گائی کھانے کا ریفرنس دوں یا نہیں کھانے کا ریفرنس دوں پہلے آپ یہ بتائیے سر مجھے ریفرنس کی جورت ہی نہیں سب سے پہلے اگر آپ نے کچھ مجھے دکھایا ہے تو آپ کو کچھ دکھا سکتا ہوں آپ کے حدیث قرآن اوکے اوکے سر آپ یہ بتائیے کہ گائی کیوں نہیں کھانا چاہیے گائی اس لیے نہیں کھانا چاہیے میں کوئی قرآن کا ملے سوری میں کوئی اپنے وید گرند کا حوالے سے نہیں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کا ریفرنس پرہ بھی نہیں نہ جانتا ہوں میں اس کے ریفرنس سے بولوں گا نہیں میں انسانیت کے نام سے بولوں گا یعنی وید لالو بھئیہ لالو بھئیہ ایک منٹ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وید پڑے نہیں پرانہ پڑے نہیں ان کے ریفرنس بھی مانتے نہیں مگر ابھی کہتے ہیں میں قرآن اور حدیث پیش کروں گا یعنی قرآن اور حدیث پڑے آپ نے بہت نہیں آپ نے جو اویس ہو کیا تو میں اس لئے بولا جیسے آپ اللہ اکبر بولتے ہیں تو اگل آدمی جیسے بولتا ہے تو لالو بھائی لالو بھائی لالو بھائی لالو بھائی لالو بھائی ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ گائی کیوں نکھانا چاہیے جب آپ جنم ہوتا ہے کسی بچے کا تو گائی کا دودھ پیتا ہے یہ بتاؤ ٹھیک ہے جب ہم کسی بچے دودھ پی رہے گائے کا تو اس کا اجت کرتے ہیں آپ جس چیز کو ہم اجت کر رہے ہیں اس کا کیسے اس کو ہم کٹ کے کھائے سب گائی کو نہیں کھاتے خالی گائی کھانا نہیں کھانے والا کھا سکتا ہے اگر میرے پاس ایک سو گائی ہے میں دو گائی کھا سکتا ہوں نا دودھ تو ملے گا اگر آپ انڈیا میں نہیں کسی اور دیس میں انڈیا میں انڈیا میں کیوں نہیں کھانا چاہیے وہ بتائیے آپ انڈیا میں اس لیے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کئی ہزاروں سال سے گائی کا میٹ کھا ہی نہیں کلچر ہے ہی نہیں کیوں نہیں بھائی سوامی ویوی کنندہ سوامی ویوی کنندہ آپ کو کلچر سمجھا رہے ہیں ان کی کتاب میں سوامی ویوی کنندہ وہ ہندو ہی نہیں کہلاتا تھا سوامی ویوی کنندہ آپ نے کتاب میں بول رہے ہیں the complete works of سوامی ویوی کنندہ اور ایسے آپ کے وید میں آتا ہے شترپتہ برمنا میں آتا ہے منوسمیتی میں آتا ہے یہ سب کھانے کے لیے گوڈ بنائی ہی بنائے ہیں یہ سب جانور آپ کو کھانے کے لیے lawful میٹ پرمیسیبل ہے انڈیا کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں بھی کھاتے تھے آج بھی currently 2022 میں more than 60% of the Indian people are the meat eaters اور گائی کی جب بات کر رہے ہیں particularly گائی کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی چیز بولتا ہوں ٹھیک ہے ایک سوچنے کی بات ہے چلی آپ بول رہے کہ گائی کو جو دودھ دیتی اس کو نہیں ماننا چاہیے ایک گائی کا state آتا ہے ایک age آتی ہے جب گائی دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو ایسے گائی ان کو کھا سکتے نہیں کیوں چلو کیوں کیوں نہیں کھا سکتے بھائی اس کا کرتزدار ہے بھائی یہ تو دن میں روز کٹ رہی ہے انڈیا میں انڈیا is the fourth largest beef exporter in the world جو بیرن کاؤز ہوتے ہیں مجھے پتا ہے سنیے یہ چلتے آ رہی ہے پرثا یہ چلتے آ رہی ہے پہلے سے ہی کٹ رہے ہیں کٹتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں ایسے انڈیا میں کئی جگہ سنیے سنیے لالو بھائی انڈیا میں ایسے کئی جگہ ہے جیسے کہ کیرلا گوہ میزورام آسام تریپورا مگھالیا شیلونگ یہ سب جگہ گائی کھانا پرمیسیبل ہے according to گورنمنٹ انڈیا کی گورنمنٹ پرمیسین دیئے اور ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کھانے کے لئے تو اور بھی چیز ہے نونویچ کیوں کھانا کھانا اگر کھانا چاہے تو کھان سکتے ہیں نا سر ایک دن ایک دن سنیے سنیے سن لیجے سن لیجے پانچ دین اگر ایک آدمی ویچ کھا رہا ہے اور ساتردے سنڈے بھائی اپنی خوراق بڑھانے کے لیے بل کھا رہا ہے بیف کھا رہا ہے کیا پرابلم میں کچھ پرابلم میں آپ کو اگر آپ کا یہ کلچر ہے کھانے کا تو آپ کھاؤ لیکن آپ جس کا کلچر نہیں سوامی ویوی کانند آپ کو کلچر سکھا دیئے تو کلچر نہ بولے آپ آپ یہ بولیے کہ جو کھانا کھا سکتا ہے کھانا چاہتا ہے میں بولا ہوں کلچر 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 کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے نیوز ہے سب سے زیادہ جو ماس کھانے کی ماس پارٹی کی نقصان کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں جین ہے یہ انڈین ایک آرٹیکل ہے دھا پرنٹ کا نیرلی فیفٹین پرسنٹ جین مین اوور فور پرسنٹ جین وومن ایٹ نون ویچ یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے این ایف ایچ ایس کا اور اس میں شو کیا گیا ہے انڈے بھی کھا جاتے ہیں جناب رگڑ کے دوسری چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جو ریزن آپ اشکر رہے نہیں رگ ویدہ کا ہم نمبر ون سکسٹی ٹو ہے بک ون ہے ہم نمبر ون سکسٹی ٹو اور اس کا منطرہ تیسرا اور چوتھا رگ ویدہ ہے پراناز نہیں ہے ویدہ کا انکار آپ کر رہے ہیں آپ کی مروی ہے یہاں پر گوڑ کو سیکریفائس کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گوڑ کو آپ لے کے جائیں ایک ستھان کے اوپر اس ستھان پر جہاں پر آپ بلی دیتے ہیں ایشور کے لیے وہاں پر بلی دیں یہ رگ ویدہ بک ون ہم ون سکسٹی ٹو اور منطرہ تین اور چار ہے آپ کی سکرین کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہندووں نے کیوں آؤٹ ڈیٹڈ لاو کو اس وقت اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جناب گاؤ رکشہ کرو گاؤ رکشہ کرو اور اس کی خاطر جھوٹ بھی بولو جبکہ پوری دنیا وہ اس جگہ اچھا پھر کہتے ہیں جی چائنہ کے اندر وہ کھایا جا رہا فلانا تو چائنہ جو کر رہے ہیں ہم نے کب کہا نہ کریں آپ کو پتا ہے سروں اس کا تلچہ ہے رہنا تو میں بھی کامانا کرتا ہوں میں اب آپ کو بتاتا ہوں ایک بات سننے ایک بات سننے ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کہتے ہیں نا اسلامی لاؤ جو ہے شریعہ لاؤ آؤٹ ڈیٹڈ ہے آپ کو پتا ہے آپ نے اسلامی اسٹری پڑی ہے ہاں یا نہ میں بتائیے اگر آپ پھر میں آپ کو دو دین مسائلیں دوں جی نہیں نہیں پڑی میرے بھائی تو لالو بھائیہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی خلافہ کے دور میں ان علاقوں میں ان ایریاز میں ان ٹیرٹریز کے اندر جہاں پر مجورٹی نون مسلم کی تھی وہاں پر خنزیر پگ پگ کھانا سور کھانا اور شراب بیچنا اس کو لیگل قرار دیا گیا تھا ان ایریاز کے اندر جہاں پر بی یہودیوں کے قبیلے میں اور وہاں جو نون مسلم تھے وہ لوگ شراب پیتے تھے شراب بناتے تھے اس طرح کے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ نے ان پر کوئی حاد نہیں لگائی اسلامی شریعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مانورٹیز کو الیمنیٹ کرنا شروع کر دو یہ نہیں ہے گھر واپسیاں کروا کروا کر یا ان کو دیش دروہی قرار دے کر دیش سے دھکے مار کر باہر نکال دو اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف اور صرف ہندو راشتر ہوگا یہ ہندو کے لیے ہے مسلمان چلے جائیں بھاڑ میں دنیا کسی اور کونے میں چلے جائیں ایک نون مسلم کو مانورٹی کو حق حاصل ہوتا ہے وہ اپنی مورتی کی پوجا کرے اسلامی لاغ کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں میں آپ کو مورتی پوجا رہی نہیں میں اگر آپ کو مثالیں دے دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ اسلام ایک سے زیادہ گوھر کو مانتا ہی نہیں ہے نہیں مانتا نا مگر جب ریاست پر اور دوسرے جتنے بھی در اسلامی کسی میری بات سنو آپ نے اسلامی کسی اسلامی کسی پڑی ہے لالو بھائی آپ کچھ اور بات بول رہے ہیں آپ کچھ اور بات بول رہے ہیں آمیر بھائی کچھ اور بات بول رہے ہیں آپ سن لیجیے اسلامی کسی میرے بھائی میں نے اس لیے پوچھا آپ نے نہیں پڑی آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں اسلام کی ٹیچنگز کیا ہے اسلام کی ٹیچنگز صرف مسلمان پر لگتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شراب جب اسلامی ریاست کے اندر حرام ہوتی ہے تو وہ صرف مسلمان کے لیے ہوتی ہے نون مسلم کے لیے نہیں جب زنا کے اوپر حد کوڑے لگتے ہیں چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے وہ مسلمان کے لیے ہے نون مسلم کے لیے نہیں یہودیوں کے لیے یہ پیکٹ تیار کیا گیا تھا جس کو پرسنل لاؤ پینل کورڈ کہا جاتا ہے بخاری شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں کتاب الح حدود کے اندر رجم کے چپٹر میں یہودیوں کو ان کی کتاب کے مطابق سزا دی گئی تھی اسی طرح جب سیریا فتح ہوا تھا جسے شام کہتے ہیں سیریا سوریا نہیں کیا لمبا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں اسٹری تو بتاؤں گا تو صحیح نہیں نہیں وہ سمجھ گیا میں وہ سمجھ گیا لیکن ایک دو کوشن رکھ کے جانا چاہتا ہوں آپ کو بیجھ رہا ہے آپ کو مسائلیں پتہ چال رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چال رہا آپ سمجھ رہے تھے آپ دو چیزوں کو نتھی کر رہے تھے سنیں ذرا آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے تھے سنیں ذرا سنیں آپ کو اسلامی بیرے بھائی سن لے نا کیونکہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا اگر آپ کو پتہ ہوتا میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے اسلامی کسٹری پہ کونسی بک پڑھیا اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھا اب ذرا سنیے گا تھوڑا میں آپ کو موقع دوں گا میرے پیارے بھائی آپ نے دو چیزوں کو کیا ہے مکس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اسلام کی ٹیچنگ مسلمانوں کے لیے اور ہیں نون مسلم کے لیے اور ہیں قرآن میں اہل کتاب کے لیے میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو اسٹری سے بھی اوپر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب اب تم کسی چیز پر نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم اپنی ہی کتابوں کا نفاظ نہ کر لو اسلامی ریاست کے اندر آپ پتہ کہ مکس کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو مسلمانوں پر توحید وہ مورتی پوجہ منع کی گئی ہے نا تو لہذا ہندووں کے لیے بھی یہی ہوگا نہیں بھائی ہندو جو ہوگا وہ اپنی مورتی پوجہ کرے مسلم کنٹریز کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر کیا مندر گرا دیے گئے میں آلاکہ اس کو اسلامی ریاست نہیں مانتا نہیں کھولے گئے ہیں نا کھولے گئے ہیں مندر اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے میری بات سنیں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں مندر گرے ہیں ہندوستان کے اندر بھی مندر گرے ہیں تو ہندوستان میں بھی مندر گرائے جاتے ہیں کسی نہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے پاکستان میں آپ سوچو انسانیت کے برس پاکستان میں کتنے پرسنٹ ہندو تھے اور آج کے ڈیٹ میں کتنے میری بات سنو پرسنٹیج کی بات آپ نہ کرو اور ہندوستان میں کس پجا سے نہیں پرسنٹیج کی بات آپ نہ کریں ڈیبیٹیبل بات ہے آپ اگر اس طرح بات کریں گے تو میں شودرز کی بات کروں گا کتنے شودرز تھے پرسنٹیج اور اب ان کی بتائیں کہ کتنے آپ کو پتا ہے تین تین ہزار حلیتوں نے اسلام قبول کیا ریفارم کی بات نہیں ہوئے ریفارم راجستان نہیں زبردستی تو بیجے آپ کی حکومت کے اندر کرایا گیا آر آئیس ایس کے کیمپس لگے اگر ہندو بھی جبردستی کنمانی لگے موسلم کو ہندو دور لی ایسا ہی چلتا رہے گا دوسمنی چلتی رہے گا ایسا ہی تامل ناڑو کے اندر بیجے پی اور آر آئیس ایس کے کیمپس لگے اس ریزرویشن کے اوپر کہ نائنٹین ایٹیز کے اندر تقریباً تین ہزار کے کلپ دلٹس اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کی انٹیروگیشن کے لیے جب وہاں جا کر پتا کیا تو ایک ایک دلٹ کے گھر میں جا کر انہوں نے پوچھا کہ اگر مسلمان نے زبردستی کی ہے تو تم وہ سے کارٹ سیسٹم سے مسلم میں بھی ہوتا ہے مسلم میں بھی کارٹ سیسٹم مسلم میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے یہ سب کون کون ہے کون ہے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے یہ ہے آپ کی جہالت نماز پڑھنے کا طریقہ چلیں کاسٹ کو ڈیفائن کریں کاسٹ کیسے بنتی ہے سر کتنے پھرکے ہیں مسلم ہیں آپ ہی بتا دو کاسٹ کی بات کی نا کاسٹ آپ نے مسلمانوں میں ہے میرے کو ابھی اتنا یاد نہیں لے ایک دو مسلم ہیں مسلم میں گھوز گیا نا تو پورا مسلم دھویا جاتا ہے سیم بھائی سیم بھائی سیم بھائی سیم بھائی کاسٹ پہ آپ نے بات کریں سر میں اپنا کوششن رکھ کے چلا جاؤں دو تین اور کوششن آپ کاسٹ کو کاسٹ کو ڈیفائن کریں کاسٹ کسے کہتے ہیں کیسے بنتی ہے کاسٹ آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں کاسٹ ہے کیسے بنتی ہے کاسٹ ہے نا کاسٹ کیسے کاسٹ ہے کاسٹ بنتی ہے کسی کو کسٹ کو ڈیفائن کرنا ہے کاسٹ کو ڈیفائن کرنا ہے میرے نظر میں تو کاسٹ کو ڈیفائن کریں نہیں سکتا بس ٹھیک ہے ٹیک کیر اچھا میں اتنی دیر میں گیا تھا میں نے لکھا بھی تھا تو میرے خیال میں تو بات آگے چلی گئی ہوگی وہ نہیں گئی تو اب دیکھیں ہمارے بھائی صاحب جو بات سنی تھی ان میں سے ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہندو بھی ان چیزوں پر اتفاق نہیں کرتا ہے اور میری کومنٹس پر نظر پڑی جب میں وہ لکھ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں غائب ہونے لگا ہوں تو وہاں پہ راکف صاحب ہیں وہ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ نکالو اس آدمی کو تو ان کے اپنے وہ کہہ رہے ہیں وہ خود بڑے غصے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکالیں ان کو خیال بہت زیادہ ٹائم دے گی اور رونیں